ویلکم ٹو ویپن سر سیشن این گورنمنٹ سکول رائت ڈسٹک کانگرہ سٹوڈنٹ ساب ویپن سر is مشنری این میں گورنمنٹ سکولز میں بہت وزٹ کرتا ہوں کیونکہ میں خود گورنمنٹ سکول جیسے سکول میں پڑھا ہوں اور جو ہمارا گورنمنٹ سکول ہوتا ہے اس میں دیش کی مٹھی کی خوشبو آتی ہے گورنمنٹ سکول سے ہی ہمیں بہت بڑے بڑے سائنس ٹسٹ ملے ڈاکٹر اے پی زی عبدالکلام ملے ڈاکٹر منمون سنگھ ایز این ایکانومسٹ ملے ٹھیک ہے آر بی آئی گورنر کے بعد دیش کے پردار منتری بھی رہے تو گورنمنٹ سکول نے اور گورنمنٹ سکول کے اندر جو سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں ان کا ایک بہت ہی الگ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ سکول کا بچہ گزب پرفارم کرے نیٹ میں جائی میں اور گورنمنٹ سکول کا بچہ گزب پرفارم کرے بورڈ اگزامینیشن میں ہم سب لوگ ایک صدارن پریبار سے سنبند رکھتے ہیں میں بھی جو میں بدیارتھی آپ کی ایز میں پڑھتا تھا ابھی بھی میں بدیارتھی ہی ہوں تو میرے ماں باپ ایک ہی چیز بولتے تھے کہ ہم تم کو اچھا ایجوکیشن دے سکتے ہیں اگر تم سوچو کہ ہم بہت بڑی انویسٹمنٹ آپ کو بزنس کے لیے سکتے ہیں بھول جاؤ آپ نے خود ہی اپنا کوا کھودنا ہے اس میں سے پانی نکالنا ہے اور بھر کے پینا ہے ایجوکیشن ایک ایسا ٹول ہے جس سے ہم لائف میں کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں میری بات کو فالو کر رہے ہیں آپ لیکن ہوتا کیا ہے ہم لوگ جب آپس میں بات کرتے ہیں ارے یار تیرے کو یہ سیکلوٹرون سمجھ آگیا سیکلوٹرون یار بھائی اس میں کیا ہے اس میں دا فینومنان انویچ motion of charge particle is simultaneously studied under the combined effect of the electric and magnetic field and it is used as an accelerator ہوں یار اس میں وہ اس کی کاریت نرجی ہاتی half mv square maximum is equal to e into v the work done by changing the polarities پڑھا نا اپنے سائیکلوٹرون اس کا فائدہ کیا ہے اب کلاس ختم ہوئی سر نے یہاں آپ کو سائیکلوٹرون غزب پڑھایا آپ کو سمجھ آگیا یہ اس کا فائدہ کیا ہے دیو ٹو لائف میں سائیکلوٹرون کا کوئی فائدہ ہے کیوں نہیں ہے سائیکلوٹرون is an atom smasher جب ہم کسی atom کے اوپر particle کی بمبار دیکھو نا کیڑی کو مارنے کے لئے اگر ہم نے کیڑی کی آنکھ چینٹی بولتے ہیں ہم پنجابی میں کیڑی بولتے چینٹی کی آنکھ کا operation کرنا پیار سنگھ جی پیار چند جی پہلے تو پیار چند جی کلیے کلاب کیجئے یہ آپ کے لاب اسسسٹنٹ ہے جو سائنٹس تو یہی بنائیں گے پریکٹیکل تو یہی سے کرنا آپ نے کلاب پیار چاہتے جتنا لاب لاب اسسسٹنٹ بہت رسپیکٹی بل پوست ہوتا ہے انہی سے تو آپ نے ایکسپریمنٹ لینے جب بھی کو سائنٹس بنتا تکڑا اسرو میں ناسا میں یا اٹومک بی آر سی میں تو وہ ہمیشہ لاب اسسسٹنٹ کو یاد رکھتا ہے میں بھی ہمارے پٹیالہ موڈی کالج کے لاب اسسسٹنٹ کو شام مسٹر شام تھے ان کو یاد رکھتا ہوں ٹھیک ہے تو بہت پنٹریبیوشن ہوتا ہے پریکٹیکل کا کو سمیش کرنے کے لیے سائز بھی الیکٹرون کا ہوگا پروٹون کا ہوگا چارج پارٹیکل کا ہوگا تو چارج پارٹیکل کا ماس بہت کم ہوتا ہے تم پتھر کو پھینکو گے بڑے جور سے دور تک جائے گا شاٹ پٹ کیونکہ اس کا ماس ہے تو اس کا مومنٹم جاد ہے لیکن تم کو میں ایک دست پارٹیکل دیتا ہوں اس کو پھینک دکھا دو وہ ہاتھ پہ لگا رہتا ہے نا تو اس لئے سٹوڈنٹس ہمارے ایک ٹیمپریمنٹ ہے لوگ فیزکس کو بینہ مطلب کے کوشتے رہتے ہیں اور اس میں نمارکل ہے اس میں یہ ہے اس میں وہ ہے نہیں فیزکس ایک ایسا سبجکٹ ہے جو کی مدر آف سائنس ہے تو فیزکس ایک ایسا سبجکٹ ہے وہ ہمیں گوڑ کے ساتھ جوڑتا ہے فیزکس ایک ایسا سبجکٹ ہے جس سے ہم لوگ کافی زیادہ بڑا سوچ سکتے ہیں فیزکس کی مدر سے ہم لوگ پوری کی پوری لائف کو چینج کر سکتے ہیں میرے ساتھ بولو all nature is physics دنیا میں ہر چیز physics ہے i am moving my hands i am disturbing stars ایک بندہ پوچھے گا how you are disturbing stars جب میں اپنے ہاتھ کو move کر رہا ہوں f is equal to g m by r square newton slough gravitation if distance changes the force between me and changing ہم لوگ om bhur bhavis vait at suvitar varinium vargo dev as yodhiyo yona prachodiyat گاہتری کرتے ہیں کرتے ہیں نا ہم بلتے اس کا فائدہ کیا ہے سنیے بھائی waves پڑھا آپ نے doppler effect پڑھا ہے sound میں تو frequency جو ہے وہ ہمارے atmosphere میں temperature increase بھی کرتے decrease بھی کرتے principle of superposition of waves اسی کا ایک modified form آپ نے young double slate experiment پڑھا ہے پڑھا ہے na when the light coming from the two mono coherent sources superimposed redistribution of energy takes place beta is equal to lambda d by d n1 lambda 1 equal to n2 lambda 2 field of view difference and all ہے na اب آپ کو بتائے لگا میں physics چلوں so my dear بچوں میرے پیارے پیارے student o physics اگر آپ کا گزب ہے نا تو آپ کے سارے subject گزب ہے پوچھو کیسے medical میں جانا ہے chemistry بہت اچھی کریں گے medical میں non medical والے chemistry ہو جائے گی non medical میں math physics کے ساتھ ساتھ کرتا ہے لیکن آپ کو bio اور chemistry تو بہت soft لگتی ہے لیکن physics آپ کو tough لگتی ہے تو اس کے لیے weapon سار آپ کے ساتھ کھڑے ہے میں نے seven times india top ers دی ہیں آپ google پہ جا کے profile چیک کر لینا weapon شرما physics میری ہر چیز google پہ رہتی ہے مجھے وہ بچے چاہیے جن کے پاس دو پینٹ سو دو شرٹ سو وہ کے پاس پیسی نہیں ہے میں promise کرتا ہوں you follow what i am saying one day you will be in lamborghini اور audi audi کچھ بھی نہیں ہے جندگی میں اگر کچھ بڑا کرنا سب سے پہلے ایک vision ہونی چاہیے اگر آپ کی vision نہیں ہے تو آپ کروگے کیا میری vision ہے میں سکول سکول جا کے بچوں کو بولوں گا کتنے science پڑھ نہیں ہے physics stuff نہیں ہے میں help کروں گا کوئی پیسہ نہیں لوں گا لوگ internet کو بتانی کیا کیا بولتے ہیں internet کبھی internet internet نے کسی کا بگاڑ ہے internet میں آپ بھجن بھی سن سکتے ہو آپ rap بھی سن سکتے ہو internet میں youtube وہ آپ کی چوائس ہے ابھی میری سر سے بات ہو رہی تھی سر نے بولا کہ سر you can come here even sometimes it's up to you you're the director photography میں بالکل disturb نہیں کروں گا باب کو thank you for that میں اکیلہ انسان جاتا ہوں ڈرائیور نہیں ہے assistant نہیں ہے میری پورا حیمچل پنجاب سارے بچے میرے کو بہت پیار کرتے ہیں جہاں میں جاتا ہوں دوسری بار تو مجھے کسی بھی سکول میں دکت نہیں ہوتی ہر لوگ پیار کرتے کیوں میرا aim کیا ہے دیش کی لیے scientist نکال جائے ویگیان جائے انو سندھان اس کو میں promote کرتا ہوں میرے بات کو follow کرتے ہو میرے بچوں یار جندگی میں کچھ کرنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو condition کرو سارے گامہ پادہ نیسہ سانی داپہ ماغ ریسہ یہ ملتا harmonium میں اسی سرگم سے ہم لوگ گیت سنگیت تیار کر لیتے ہیں گٹار میں e a b z d a six strengths ہوتے ہیں اسی سے ہم cards تیار کر لیتے ہیں patience جس میں نہیں ہے وہ اس کو کبھی سیکھ نہیں سکتا آپ لوگ کیا کرتے ہو instant بس میں نے یہ لیا subject اور میں نے بکھ لی میرے کو numerical بھی آگئے میرے کو short answer questions بھی آگئے میرے کو very short answer questions بھی آگئے self study holds the key to success میرے ساتھ بولو self study holds the key to success کیا پیگری کرتے ہو اگر آپ گھر میں جا کے self study نہیں کرتے تو آپ کہیں سے کچھ بھی سیکھ کے آج آج وہ آپ کے اندر کبھی بھی وہ knowledge نہیں maintain ہوگی retain ہوگی retention نہیں ہوگی اس کی agree agree ایک چیز اور بڑی problem کرتی ہے so time table بنائیں کوئی ضرورت نہیں time table بنانے کی آج تک میرے تو time table چلا نہیں time table بنانے کی بزائے ایک 45 copy لے 18 رپے گی اس میں جو بھی آپ daily routine میں working کرتے ہو وہ working اس میں note کرو اور جیسے میں travel کرتا ہوں میں گاڑی میں car کے reading note کرتا ہوں پھر میں school visit کرتا ہوں تو school visit میں note کرتا ہوں کہ میں یہاں بچوں کو کیا بولا کیا کیا آیا ہوں ٹھیک ہے پھر اس کو جا کے میں youtube پر render کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں ان بچوں کو select کرانا جو مہنگی coaching afford نہیں کر سکتے دو دو ڈھائی ڈھائی لاکھ رپیہ فیس اوپر سے hostel کا خرچہ پھر بھی result بابا جی کا تھلو کیا فائدہ جی اس کا میں کیا کرنے والا ہوں چڑی سے باز لڑانے والا concept شریف گروہ گوبین سنگ جسے سیکھا ہے کہ آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو free of cost پوری بورڈ کی preparation revision میں دوں بٹ اس کے لیے میں آپ کے شہر میں نہیں آسکتا بٹ اس کے لیے میں آپ کے گھر میں آسکتا ہوں آپ کے سسٹم میں آسکتا ہوں میں آپ کے سر کو assist کر سکتا ہوں سکول کا result بنتا ہے تو سر کا result بنتا ہے کیوں سر ٹھیک بولا آپ کا photo خوار میں آتا ہے دو لوگوں کا سینہ بڑا ہوتا ہے ایک мамی پاپا ایک teachers کا agreed or not تو میرے بچوں weapon service for the students by the students and with the students جو میری زندگی جتنے بھی بچی ہے یہ آپ لوگوں کے لئے dedicated ہے particularly village students کے لئے میں پنجاب میں بھی گاؤں گاؤں جا رہا ہوں ہمچل میں بھی گاؤں گاؤں جا رہا ہوں will you support me sure yes sir پکا yes sir میں کسی کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا میں اس کے ورد خلاف نہیں ہوں لیکن میں یہ نون میڈیکل کی اس میں گاؤں میں گیا تو وہاں پر ایک مندر بنا ہوا تو میرے کو پزاری نے بولا جی یہاں ہمارے گاؤں سے ایک بچہ پڑھ کے گیا وہ ڈیریکٹر ہے ایک بہت بڑے میڈیکل کالج کا تو وہ جب چھوٹا ہوتا یہاں آتا تھا تو وہ ہنمان جی کی اس تتی کرتا تھا تو وہ بولتا تھا جب میں کچھ بن جاؤں گا تو ہنمان جی کا مندر بھابیہ بناؤں گا اور اس نے بنایا یہ گاؤں کے بچے کی سوچ ہوتی ہے جو سرکاری سکول میں پڑھ رہا ہے مانتے اس بات کو اور وہ بنے ڈیریکٹر میڈیکل کالیز کے ہے نا تو انہوں نے اپنے ارننگ میں سے وہاں انویسٹ کیا ہے نا اور ہر بندہ اس گاؤں کے ڈاکٹر کا نام لیتا ہے اور بولتا ہے ہمارے گاؤں کا بندہ ڈاکٹر لگا بھائی تم جاؤ میرا نام لے دینا صحیح بولا کل کو آپ میں سے کچھ بچے ڈاکٹر بنتے ہیں انجینئر بنتے ہیں ڈیم بناتے ہیں انڈسٹریز میں جاتے ہیں کیا آپ اپنے ویلز کا نام اٹھا رہے ہو کیا اپنے سکول کا نام اٹھا ہو گے تو وہ ایسے دھوڑی اٹھے گا اس کے لیے دو چیزیں چاہیے آپ کو محنت سکت محنت اس کے ساتھ آپ کو اسسسٹنٹ چاہیے کون ہم لوگ ٹھیک ہے نا تو دیئر سٹوڈنٹس آپ کبھی بھی کسی فنکشن میں جاؤ آپ کو وہاں پر کالی دال تو ملے گی چاول ملے گا پنیر ملے گا اسی طرح سے بہر اگزام کے اندر فیمس کوششن آنے ہی اس کو تیار کرو سیونٹی پرسنٹ تو اسی میں سے آ جاتا ہے میں آپ میں سے کسی ایک سٹوڈنٹ کو بلاوں گا کوئی بھی اور وہ کچھ بھی شیئر کر سکتا ہے would you like to come آئی آئی آپ ادھر آجی اس کو پکڑیے پرسٹ اپنے آپ کو introduce کریں گیا myself شیزل indhurya and i'm from شاپور kangradistic and i'm from government school ریت and i want to become afmc officer army doctor and i want to serve the shoulders do you know students my first student is afmc poona se wo mera pehla student tha first of all the the way she is speaking english she is proving that the government school is rocking just clap for your school okay beta ek cheeze bata ho what kind of problem you face in learning in physics specially numericals okay mai pakad tam numericals yes sir to numericals kye koji aisa bachah hai jis ka numericals me problem kama hata ho joh bachah numericals me bada actively solve kata ho anybody 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 kitnye loggo ko numerical bure lakta hai jara dhekho hat kada kira kitnye loggo numerical bure lakta hai aise aise hat kada kira kira jil all right all right all weapon sir promise kata hai my aip ko aip ke sir ko help se aip ki sir ki help se kata you like to come here up here okay first of all better introduce yourself and my name is varun and i am from nati i am studying in government city secondary school rat and i want to become a data scientist wonderful you know just clap for this varun he want to become a see he wants to become a data scientist i speak in english i like it because earlier i was speaking in hindi i thought that perhaps you people may not like it but i will speak in english now he wants to become a data scientist i am first time listening from someone who wants to become scientist normally we people we people have lot of doctors we people have lot of engineers we people have lot of you know other subjects teachers but we don't have very good science teachers apart from your school teachers they are the best and we don't have the good scientist the data scientist because of whatever the support you want from me i am with you boy okay any any message you would like to convey to the students of because you look 3 3 3 lakh people you are an inspiration what message would you face problems otherwise I would want to say that we should work hard and we should try keeping and we should work hard and we should practice the various concepts and and great and if you wanna do something in computer computer science so you should start doing typing or learn some languages from now onwards I give you a small example I have a Delhi دلی کے پاس ایک جگہ ہے بچہ ہے 9 سال کی ایز میں پاپا نے اس کو سمارٹ فون لے دی دیا میری کوویٹ میں کلاسز لگانے کے لیے اس بچے نے کلاسز بھی لگائی یوٹیوب پہ جا وو لیکچس بھی پڑھ تا تھا اس لیے جانتا اس نے یوٹیوب پہ میرے فزکس لیکچر دیکھے تو اس نے مجھے کمنٹ کیا اور میرا نمبر مانگا تو میں نے بولا کیا چاہتے ہو کہتا سر میرے کچھ ڈاؤٹس ہے آپ کلیر کر دو گے میں نے کہا شور اس بچے نے ڈاؤٹس کلیر کیے اچانک یوٹیوب پہ پڑھتے پڑھتے ایک ایڈ آئی لرن کوڈنگ اس نے کوڈنگ سیکھی اب اس کی اس 12 years ہے and he has got 3 apps and turn over is more than 3 crores تو جیسے ہمارے ورن نے بولا کہ I want to become a data scientist just clap for ورن once again clap for ورن would you like to come and say some few words please come out so your students are very good in allocutions yes beta first of all introduce yourself my name is sarika johan i am from neti and my aim is to become a psychiatrist doctor and i want to say to everyone that you should focus on your study and also on other activities also and you should not have any doubt regarding any subject and think think yes 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 first of all clap for sarika she wants to become a doctor and she wants to become a secretary so sarika you are my this session you are permission sir and i want to say thank you what do you want to do my psychology what do you want to do in life sir you are making students that you should focus on your studies and if you are having any doubt regarding any subject you can ask from me and i will help you and what do you want to explain psychology i am a i am going to do my studies first test let me start let me start very well versed and very well allocated government school you people are not less than from any expansive school ok and i am sure this school is going to create a result under the dynamic guidance of your principal sir and your school teachers and anybody like to say some words yes please come would you like to come yes come come language is no issue آپ جرور ہی نیئے گلیش ہی بولنا ہے آپ کا نام and up introduce myself prince kashwaal distance پر اکھنا اس میں فٹ فٹ کی سا ہوں تاک کہیں گے myself prince kashwaal and I am from basnur I am from government Sydney school رات and i want to become officer Navy officer Navy naval officer okay he wants to be a soldier that too that's great and salute this is a navy salute okay so very good well well thinking good thinking yes anybody would like to become a teacher here please come beta first of all اور ہمارا کیا ہمارا کیا ہے ملتے والمجھے لکافی اگر لیکن Galloشم المط Chillہیuri پوسیاری پوسیجlich پر ٹبر الرئیم جزء اس میں کلا لوگ رہا لیا ены سکرتی شمک ٹرین رب engage جسی محل لئے کرس بہ Quiet محمد اللہ و i اور مر how will you tickle me and develop interest in star days I repeat language is no issue you can speak Hindi, English, Punjabi or all the three right مجھے ہندی کا بھی گیاں تھوڑا بہت ہے Punjabi بھی چنگی تڑا آن دیا ہے ویسے میں سوچ دا پنجابی چاہاں پھر انہوں نے ترانسلیٹ کر کے انگلیش اور ہندی چلہ کے آنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ پاشا تھا وہ ہی اچھی ہوندی جس چھا ماں کھندی پتر روٹی کھالا ہے ٹھیک ہے نا تو بیٹا you can speak the language whatever you wish میرے پیٹا my question is I am a student of you and I am not I want to do something I want to learn I want to grow I want to become this and that تھکتا نہیں گئے پتر بول دانا تو I want to do something in sciences but I have taken sciences تو میرا interest نہیں بن رہا میں self study نہیں کر پا رہا ہوں میں focus نہیں کر پا رہا ہوں تو کیسے آپ مجھے ٹیکل کرو گے tough question سوچو آرام سے یا time دے دیتا ہوں سوچنے کے لیے so time time دیتا ہوں اتھ کھرو کھوں آپ تو would you like to come here بیٹا first of all the confidence in you gassab confidence I went to a convent school nobody was willing to come out government school students they had to in a village اس میں دنیا اور شرکہ گھارڈا اور سوڈا ہے کے ساتھ ایک بیرے ہیں ہم نے نیتی جانبا ہے میں نے نیتی، ہم نیتی کوئی estrogen soon ہے جب کوئی ایک پلیس صفیر ہے کیا سوچا ایسا کہ میں نے پولیس میں جانا ہے شروع سے شوق ہے گھر میں کوئی پولیس میں ہے سر گھر پہ تونی ہے سر لیکن ریلیٹیبز ہے تو آپ کو کیا اٹریکٹ کیا کہ میں نے پولیس فورس جوائن کرنی ہے ہوتا ہے کچھ کوئی انسپیریشن ہوتی ہے سرشتری آپ کا question کا answer سلسکریتی تو اچھا لگتا ہے میں آپ کو بتاؤ مجھے teaching کا شوق کہاں سے پڑا میرے پروفیسر شرندلال سر ان کو دیکھ کے جن کی پردی fundamental physics books ہوتی ہیں تو میڈیر سٹوڈنس ہم لوگ انوارمنٹ سے انسپیر ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا ہوتے ہیں نا ہوتے ہیں نا would you like to come here yes 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 come کتنے گھزب بچے better distance بس ٹھیک ہے بس within two minutes would you like to become سلام become an army shoulder army soldiers سانسکریتی have you got the answer please come اس کے بعد we'll be completing it sir sir اگر میں آپ کو بتانا چاہوں کی ہمیں سام مطلب میں آپ کو کیسے motivate کروں گی تو میں یہی کہوں گے کہ جو سائنس ہے ہمارے نیچر میں سائنس ہے ہمارے آس پاس جو ہے وہ سائنس ہے سائنس بہت انویویٹیف سبجیکٹ ہے اور ہم جب ہم جو روز دیکھتے ہیں اس میں سائنس بستی ہے بستی ہے تو ہم جو اپنے گھر پر ہوتے ہیں ہم کوئی چیز اس کو دیکھ رہے ہیں تو ہم اس پہ مطلب ہمارے مین میں کوششن آنا چاہیے ہمارے مین میں کوششن آنا چاہیے کہ جیسے یہ سوچ ہے یہ سوچ ہے تو اس میں کیا سائنس کی ہوئی ہے اس کے اندر تو مطلب ہمیں اپنے اندر ہی کریو سٹی لانی چاہیے مطلب جو ہے وہ انٹرسٹی کرنا پڑے گا تب ہی ہم سائنس کو پڑ سکتے ہیں Thank you بیٹا Clap for her تو I'm I'm looking here scientists I'm looking here data scientists I'm looking here great teachers I'm looking here navy officer police officer یہ دیش ہے یہ school ہے اس ہی کو schooling بولتا ہے میری ایک request Pankah sir final few words from you and then after that we will wrap it up sir first of all I'm grateful to Pankah sir and who is a physics HOD okay thank you very much sir Vipin sir so I think the lecture officer is very motivational for you you definitely got something from him how to get a proper guidance for your career how you opt for your subject how you opt for your self-study and more over it is a matter of fact that he is here otherwise he is very busy in his tours and travels he is very busy man basically in science so I think with few days within few days you come to across that these are students which are standing here in front of you they may achieve their definitely goal goal and thank you very much thank you thank you here randomly bach ko balaya gaya aur inko koj ikhaya ne gaya to my ya se ek baut sare bach or bhi hoong ge joh baut acha bol sakte hai to kabhi next time chance milega to Sameya is always there and time is what what is time what is time what what is it is eleven twenty three ten seconds again ask what is time what the clock reads time nobody knows there is no definition of time to my once again i'm grateful to principal sir ajay sir i'm grateful to punkas sir and i announce something here if you do a good job in sciences there is a price of if you crack neat if you crack neat eleven thousand cash price will be given to you if you crack j again eleven thousand j in the government that cash price will be given to you and if you score very good in the board exams the first rank in sciences if you come first ten fifty one hundred will be given from my side right thank you sir